موسیقی جا رہا ہے لیکن وہ یہاں پر پیش نہیں ہوئے ابھی وہ قرآن سے گفتگو بھی کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہمارے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میٹر بیٹا جی ابھی پہلے تو تین اس میں ہوئی ہے ہیرنگ سب سے صبح پھر دوپیر کو انہوں نے ٹائم لیا ساڑھے بارہ پھر اس کے بعد اب دو گھنٹے کی ہیرنگ ہوئی ہے اور میاں علیش واقع نے کیا دبنگ قسم کا اور گورنمنٹ کے طرف سے انہوں نے آج نیا بندہ بھیج دیا تھا ایڈیشنل پروسیکوٹر جنرل عبدالصامہ صاحب کو نہ وہ بقالت نامہ پیش کر سکے اور دس دفعہ جج صاحب کے کہنے پہ انہوں نے حاضی کی جو ہے اٹینڈنس کی سائن بھی نہیں کر کے آپ سمجھ لیں یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں تو یہ بتائی گا کہ ان کی بدنیتی ان کی بدنوانی کب تک چلتی دیکھ رہے ہیں بات سنے جی جس دن جج دبنگ ہو گئے نا جج آئین قانون کے مطابق فیصلہ دینے لگ پڑے دلیری جورت بھادری سے تو یہ چھپتے نظر آئیں گے آپ کو دیکھ لیجئے گا اسی کورٹ کے اندر سنم جوید خان کا کیس بھی جرے سمات ہے ان کی زمانت کا فیصلہ بھی محفوظ ہے اور یکم کو دوبارہ ان کی پیشی ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ مریم نواز جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھی انہوں نے تب اثر سوخ استعمال کر کے باہر نہیں آنے دیا بات سنے اس کے گلے میں اس کے ہاتھوں پندہ ڈال گیا ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ کے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے باہر بیٹھ کے کہنا کچھ اور ہے ایزا سی ایم کہنا اور ہے اب وہ کوئی بھی زیادتی کرے گی ہر چیز ہائی لائٹ ہوگی یہ اس کے گلے میں پڑے گی گھنٹی پڑے گی انشاءاللہ جی ملکل ہم نے جس طرح سے وہ کلاسے بھی بات کی ہے اور پوری ہیرنگ ہم نے خود دیکھی ہے سنی ہے اس میں ہم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انٹی کرپشن مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے ایویڈنس پیش کرنے میں اور ڈی جی انٹی کرپشن جن کے اوپر خود تین عرب کا کیس ہے نیب کے اندر اور نیب نے ان کو ڈیکلیڈ سرٹیفائیڈ چور قرار دیا ہے وہ یہاں پر پیش نہیں ہو رہے اور کسی قسم کا ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا جا رہا مسلسل اس کیس کو ڈیلے کرنے کے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد